کنسر کی مرد بنا دیا مانا دنیا میں مہنگائی ہوگی ہم نے مہنگائی کر کیا ہمارے تھانوں کی پولیس بھی دنیا میں کرپٹ ہوگی ہے تو ہماری کرپٹ ہوگی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمود ایدر ناظرین ایک ایسی تیل کا خیز ویڈیو دلدوز تکلیف دینے والی خون کے انصور لانے والی ویڈیو اچانک آنکھوں کے سامنے آئی کے دل خون کے انصور ہو پڑتا ہے وہ ایک بزرگ عورت ہے اور وہ چیخ چیخ کے دعائی دے رہی ہے کہ ہٹائیں اس جج کو یہ کیسے جج ہیں جو ایک پلات کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور آئی ہوپ کہ یہ ہیش ٹیک بننے والا ہے یہ مزاق کی بات نہیں ہے یہ ایک فریاد جو اس عورت کی اس بزرگ عورت کی بزرگ ماں کی جو اس قوم کی بزرگ رلتی ہوئی عدالتوں میں کچہریوں میں تھانوں میں سرکاری دفتروں میں ظلیل و خار ہوتی ہوئی قوم کی مائے ہیں یہ ان کی علامت ہے یہ ان کی نمائندہ خاتون ہے عورت ہے جو چیخ پڑی ہے جو کئی سالوں سے عدالتوں کے دھکے کھاتے کھاتے وہ سوال اٹھا رہی ہے یہ کوسچن مارک ایک جج پہ نہیں ہے یہ پورے نظام عدالت پر ہے یہ پورے نظام حکومت پر ہے یہ جو سسٹم جو سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم ہے حمید گل کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے بعد واحد ریاست ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنی ہے لیکن ہم نے بہت اچیویمنٹس کر لی بہت ترقی کر لی ہے جس لحاظ سے بھی دنیا میں ایک نام ہم نے پیدا کر لی ہے اب ہمیں نئے نظام کی ضرورت ہے حقیقی ترقی کرنے کے لیے ہمیں نئے نظام کی ضرورت ہے میں نظام بدلنا پڑے گا کس نظام کی بات ہو رہی تھی اسی نظام کی بات ہو رہی تھی اسی نظام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ناانصافی کا استحصال کا ظلم کا نظام جو اس وقت رائے جائے جو قائم ہے جو ہماری عدالتوں میں جو ہمارے دفتروں میں جو ہمارے تھانوں میں کچیریوں میں جو ہماری سڑکوں پہ جو ہمارے بازاروں میں اس وقت نظام چل رہا ہے رواج پا چکا ہے اس نظام کو بدلنا ہوگا یہ اسی نظام کی بات ہے تو ناظرین مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں کوئی نظام کی تبدیلی نہیں میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لے تو میں تمام پارٹیز کی بات کر رہا ہوں تمام اسلامی پارٹی مذہبی پارٹیاں تمام اور تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں مجھے بتائیں کوئی ایک شکایت سل بتائیں جہاں بلا تخصیص کوئی عام آدمی تھانے کے دروازے پہ کھڑا ہو تھانے کے دروازے پہ کوئی آزازی طور پہ بندہ کھڑا ہوا دکھائیں کوئی رضا کارک جو دیکھے کہ کوئی غریب آدمی یہاں پہ آئے تو اس کی ہیلپ کی جا سکے مدد کی جا سکے اور پھر اندر جب گیٹ کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے اس ویڈیو پر جو ہے یہ پہلے آپ امیدگل کی ویڈیو دیکھ لیں جو ان کا بیان جس کا میں نے تسکہ کیا ہے اس کے بعد پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں یہ آپ ریٹائر جنرل حمیدگل کا بیان سنیں اور اس کے بعد ویڈیو کے لازک پہ یہ بھوڑی بزرگ مومر خاتون کی پوری ویڈیو موجود ہے برائی مربان اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا پاکستان کو ایک نئے رضام کی ضرورت ہے صرف پاکستان کو نہیں کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے it's not muslim specific ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو بنی وہ پاکستان ہے اس کا فرض ہے انسانیت کو ایک نیا نظام دے دے لہٰذا پاکستان کا وقت آگیا بھی کسی کو ناومید نہیں ہونا چاہیے بلکل مایوس نہ ہوں اگر ہم اس وقت شکار ہو رہے ہیں ہر طرح سے تیرو تفنگ ہمارے پر چلائے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا وقت آگیا ہے ہر زمان و مقام ایک خیال کے تحت چلتی ہے ایک خیال جو برتر نظریہ ہوتا ہے کسی زمانے کا آج دنیا میں کوئی برتر نظریہ نہیں ہے اس برتر نظریہ کا نام اسلام ہے اور اس کی وارث ریاست جو ہے وہ پاکستان ہے تو ناظرین یہ صرف عدالتی نظام کی بات نہیں ہے کہ اس نے عدالتی نظام یہ تھانے سے شروع ہوتا ہے ایک محرر کی ایف آئی آر سے شروع ہو کے یہ تمام جو پولیس ڈپارٹمنٹ وہاں سے گزرتے ہوئے عدلیت تک پہنچتا ہے جس میں وکالہ کے ہاتھوں میں اب یہ بچاری زلیل کیوں ہو رہی ہے وکیلوں کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے اور ایک اور وکیل اور وکالہ کا کیا حال ہے جہاں ان کے اپنے مفادات پہ ذر پڑتی ہے تو شریف شہریوں کو اس طرح تشدد کا نشانہ وہ بناتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور میں ہر وکیل کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ہر کی کوئی ظالم نہیں ہے لیکن ایک اکثریت ظالم ہو چکی اور جب اکثریت ظالم ہو جاتی ہے تو پھر تبدیلی آ جائے کرتی ہے یا تو انقلاب آتے ہیں خطرناک طریقے سے یا تبدیلی آتی ہے اور اب یہ جو صاحب اقتدار ہیں ہمارے جو مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اس نظام کو اگر نظام تبدیلی مانگ رہا ہے تو اسے تبدیل کر دیا جائے یا آداروں کی حالت سمارنے کی کوشش کی جائے اور یہ غریب آدمی جو ہے اس کے آنسوں کو خوشک کیجئے اور ان کی مدد کیجئے اور اس نظام کو چینج کیجئے اور روتے ہوئے سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھئے مہنگائی مانا دنیا میں مہنگائی ہوگی ہم نے مہنگائی کر دی پٹرول دنیا میں مہنگا ہو گیا ہم نے مہنگا کر دیا کیا ہمارے تھانوں کی پولیس بھی دنیا میں کرپٹ ہو گئی ہے تو ہماری کرپٹ ہو گئی ہے کیا ہمارے دفاتر میں جو بیٹھے ہوئے کرپٹ افسران ہیں جو بیوروکریٹس ہیں کیا دنیا میں کرپٹ ہو گئے ہیں اس لیے ہم کرپٹ ہو گئے ہیں کیا یہ عدالتی نظام جو ہے کیا دنیا میں عدالتوں میں انصاف ملنا بند ہو گیا اس لیے ہم نے انصاف دینا بند کر دیا یہاں پہ آپ کیا کہیں گے تو خدارہ مجموعی طور پر آپ یقین کریں تباہی اس وقت کو میں تباہ ہو جاتی ہیں جب مجموعی طور پر تباہی کی پرسنٹیج زیادہ ہو جاتی ہے اور اس وقت ہم زیادہ پرسنٹیج کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جا ر ہیں اور یہ اس پہ ضرور غور کیا جانا چاہیے اور میں ہل کے رہا گیا ہوں بخدا یہ ویڈیو کو دیکھ کے اور مجھے فوری طور پر رستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ پہ بیٹھ کے مجھے یہ جو ہے وی لاغ کرنا پڑا ہے تو برائے میربانی برائے میربانی حکومتی جو عودہ داران ہیں حکومتی ارکان ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہیں جو صدارتی محلوں میں بیٹھے ہیں جو گورنر ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عدالتوں کی بڑ ہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے تو وہ کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں ابھی ایک وائرل ہوتی ہوئی ویڈیو آپ دیکھ لیں وہ وکیل کی کہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں وہ گجنہ والا کا شاید علاقہ وہاں پہ بیٹھا ہے اور وہ داڑی رکھی ہوئی ہے بندے نے اور وہ لاعلم کیا معاملہ ہے لیکن اس کے سر سے ٹوپی اٹھا کے ٹیبل پہ رکھی اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے تو یہ جو زیادتی ناانصافی کے جو جنگل کا قانون یہاں پہ رائج ہو گیا اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بھئی کوئی وکیل ہے کوئی جج ہے کوئی کوئی بھی ہے کوئی فوجی اہلکار ہے کوئی پولیس کا اہلکار ہے جہاں کوئی زیادتی کرتا ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں ناظرین اگر آپ نے مارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے بیل کا بٹن پریس کر دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اور ہمارے اس چینل کا بھی خدا حافظ لائے گا کیا ہمارے اس کی میں سکرائب کر دیجئے دیجئے بھائیو شکرائب کاف میرے کہ یہ ایک مہمولی پلائنٹ دیجئے ساکھ لائیے مریک اچھا چلے آپ مجھے بتائیے آپ کہ آپ اس کے ساتھ پر آئیے کہ مرے ہم خود سے بتائے آپ کو وقیل نہیں ہے آپ کے پاس سمجھا؟ ہم کر دیے میں کر دیے دیکھ میں آپ کو مجھے دیکھ بیٹھے مجھے دیکھ بیٹھا مجھے